السلام علیکم ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ خیریہ سے ہوں گے قدر ہیروں کی ہوتی ہے کودے کی نہیں مگر ناظرین جہاں پہ ہم بات کریں گے ایک ایسے ہیرے کے بارے میں جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ایک منحوس ہیرہ ہے ناظرین آج ہم بات کریں گے کوہ نور ہیرے کے بارے میں کوہ نور فارسی و عربی زبان کے دو الفاظ سے بنا اسم مرکب ہے کوہ کے معنی پہاڑ اور نور کے معنی روشنی کے ہیں یعنی روشنی کا پہاڑ یہ نام اس ہیرے کو اس کی بے اپنا چمک دمک کی بنا پر اس وقت دیا گیا جب یہ متعدد شاہی خاندانوں کے محلات اور رہداریوں سے ہوتا ہوا ہندوستان سے ایران پہنچا اس سے پہلے کہ اس کی طریقہ اور سفر پر نظر دڑائی جائے یہ جان لینا ضروری ہے کہ ہیرہ کہتے کس شیکوں ہیں کہاں پایا جاتا ہے اور اس کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے سنسکرت زبان سے لیے گئے نام ہیرہ کے لفظی معنی سب سے عالی امدہ اور نفیز شیک ہیں آسان لفظوں میں بیان کروں تو ہیرہ بنیادی طور پر قدرتی کوئلے ہی کی برادری سے تعلق رکھتا ہے نظام کائنات کے تحت لاکھوں برس پہلے زمین کی اوپری خول سے سیکنوں کلومیٹر نیچے زمینی دباؤ اور انتہائی درجہ حرارت نے کاربن کے ایٹموں کو ٹھوس کریسٹل یا بلور کی شکل عطا کی جس کے باعث کوئلے کے بعض ٹکڑوں نے خام ہیروں کا روپ دھار لیا اگلے ملے میں جب زمین کے اندر چھپے آتش فشاں پھٹنے لگے تو کوئلے کے ساتھ ہیرے بھی زمین کی گہرائی سے اوپر آنے لگے یہی وجہ ہے کہ ہیروں کو اکثر آتش فشاں کے پہاڑوں کے ملبے نیچے دیکھا گیا ہے ناظرین کوہنور ہیرہ دنیا کے مشہور ترین ہیروں میں سے ایک ہے جو اس وقت تاج برطانیہ کی زینت بنا ہوا ہے اس ہیرے کا وزن تقریباً ایک سو پانچ کیرٹ یا اکیس شارعہ چھ گرام ہے آئیے ناظرین اس ہیرے کی طریق جانتے ہیں کوہنور ہیرہ جنوبی بھارت کی علاقے کلکنڈا سے ملا جہاں کئی راجے مہاراجے نسل در نسل اس ہیرے کے وارث بنے اسلامی طریق میں اس ہیرے کی موجودگی کا ذکر اس طرح سے ہے کہ ابراہیم لوڈی کی والدہ بوا بیگم نے مغل شہزادہ ہمایوں کو نظرانے میں دیا اور اس طرح یہ ہیرہ دلی کے مغل بادشاہوں کے پاس رہا سترہ سو انتالیس میں نادر شاہ نے جب ہندوستان فتح کیا تو اسے اپنے ساتھ ایران لے گیا اور غالباً اسی نے اس ہیرے کا نام اس کی چمک تمک دے کر کوہنور رکھا احمد شاہ عبدالی نادر شاہ کا جرنیل تھا نادر شاہ کے قتل کے بعد افغانستان کا علاقہ احمد شاہ عبدالی کے قبضے میں آ گیا یہ ہیرہ بھی احمد شاہ عبدالی کے قبضے میں رہا اس کی موت کے بعد اس کے بیٹے شاہ تمور اور اس کے بعد احمد شاہ عبدالی کے پوتے شاہ شجاہ ولی کندہار کے پاس رہا جب اس کے مخالفین نے اسے تک سے معذول کیا تو وہ بھاگ کر ہندوستان آیا تو یہ ہیرہ اس کے ساتھ تھا یہاں مہاراجہ رنجیل سنگھ نے اسے پناہ دی اور کھوئی ہوئی حکومت کی بحالی کا وعدہ کیا ناظرین اس دوران مہاراجہ کو کوہ نور ہیرے کے بارے میں علم ہوا رنجیل سنگھ نے یہ ہیرہ شاہ شجاہ سے طلب کیا مگر شاہ نے جواب دیا کہ اس ہیرے کو کرز کی وز قابل کے تاجروں کے پاس بطور گروی رکھوا چکا ہے اس پر مہاراجہ غضبناک ہو گیا اس نے شاہ شجاہ کے خاندان کو نرون لہور مبارک حویلی میں سخت پیرے میں رکھا جبکہ گرمی کا موسم تھا مئی کے آخری ایام تھے ان کا کھانا پینہ بند کروا دیا بھوک اور پیاس سے مسلم بچوں کا رو رو کر برا حال ہو گیا تین دن کی ناقابل برداشت زلط اور سختیوں سے تنک آ کر شاہ شجاہ نے ہیرہ رنجیل سنگھ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا اور شرط آئید کی کہ وہ کوئی نور ہیرہ خود مہاراجہ کے حوالے کرے گا یہ سن کر مہاراجہ بہت خوش ہوا اس نے خود جا کر معذول بادشاہ سے ملاقات کی اور وہ ہیرہ حاصل کر لیا رنجیل سنگھ نے پوچھا اس کی قیمت کیا ہوگی شاہ نے جواب دیا طاقت جس کے ذریعے ہر بادشاہ نے اسے حاصل کیا میرے اباو اجداد نے اسے حاصل کیا اور اب آپ مجھ سے طاقت کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں کل کوئی اور طاقت کے ہی ذریعے آپ سے حاصل کر لے گا یہ ہیرہ مہاراجہ رنجیل سنگھ کی خلط کی زینت بنا رہا ہمیں آپس میں ٹکراتی رہی اور کمزور ہو گئی اٹھارہ سو چھیالیس میں سکھ انگریز جنگ میں سکھوں کو شکست ہوئی یہ ہیرہ بھی برطانیہ کے قبضہ میں چلا گیا سکھ حکمران مہاراجہ دلیب سنگھ سے یہ ہیرہ برطانیہ کے ہاتھ لگا اور یہ ہیرہ سر لانس گورنر پنجاب کے پاس مجود رہا اسے ایک حکم ملا کہ خفیہ طور پر یہ ہیرہ لندن بھیجا جائے اس حکم کی فوراں تعمیل ہوئی لندن میں اس ہیرے کو تراشنے کے بعد اب یہ تاج برطانیہ کی زینت ہے ملکہ الیزبت کے انتقال کے بعد انڈیا میں ایک بار پھر تاج برطانیہ میں جڑے ہوئے کوہ نور ہیرے کی واپسی کا مطالبہ زور پکھنے لگا ہے مگر فی الحال یہ مطالبہ سوشل میڈیا کی حد تک کی محدود ہے ناظرین اس سے پہلے بھی بازیافت کے لیے عالمی صدائیں بلند ہو چکی ہیں بارتی سرکار کی جانب سے کوہ نور کو اپنے وطن واپسی کی متواتر درخواستیں پیش کی جا چکی ہیں اس طرح کی پہلی درخواست 1948 میں سامنے آئی تھی کیونکہ یہ پتھر برطانوی راج سے ملکی ازادی کی علامت بن گیا تھا جو اسی سال حاصل کی گئی تھی ایک اور کلاڑی نے 1972 میں اس بیعث میں حصہ لیا جبکہ پاکستان کے وزیراعظم ذلفکار علی بھٹو نے اس ہیرے کی واپسی کا مطالبہ کیا ایران اور افغانستان نے بھی قیمتی پتھر پر دعویٰ کیا ہے کوہ نور کی برے سکیر میں واپسی کے مطالبہ کسی بھی طرح ختم نہیں ہوئے اور 2015 میں ہندوستانی سرمایہ کاروں کے ایک گروپ نے ہیرے کی واپسی کے لیے قانونی کاروائی کا آغاز بھی کیا تاہم آج تک برطانوی شاہی خاندان اس سب سے مشہور اور مطلوبہ ہیرے سے اپنا رابطہ منکتہ کرنے سے گریزاں ہے ناظرین علامہ اجاز فرق کہتے ہیں کہ کوہ نور ہیرہ ایک ایسا منحوس پتر ہے جس کے پاس بھی رہا وہ برباد ہو گیا تو معزز ناظرین یہ تھی آج کی دلچسپ ویڈیو مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ پاکس میں ضرور دیجئے بہت شکریہ اللہ نگے مان